موسیقی آج ہم برطانوی تاریخ کے ایک تباہ شدہ جھرونکے سے جھانکتے ہیں جو دیکھنے میں تو کوئی آسیب زدہ کھنڈر لگتا ہے لیکن اس کونے کی خاموش خوبصورتی ایسی سہر انگیز ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کو اپنی اس خاموش خوبصورتی میں جکڑ لیتے ہیں موسیقی جی آج ہم ہیں لندن کے اس نہایت خوبصورت بڑے پیسفل یہ کارنر ہے بیسکلی یہ ایک چرچ ہے ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں وہ یہاں آکے مجھے اتنا اچھا لگا میں بتا نہیں سکتا کیونکہ ایک بڑا خوبصورت سا سکون ہے یہاں پہ نہایت پیسفل جگہ ہے یہ بیسکلی یہ ہے سینڈنسٹن چرچ ان دا ایسٹ یہ ایک چرچ ہوا کرتی تھی جو کہ بنائی گئی گیارمی سنچری میں الیونت ہنڈرٹ میں اور تاریخ کے بہت سے نشیب و فراز اتار چڑھاؤ دیکھ رکھے ہیں بلکہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ بھگت رکھے ہیں اس میں کیونکہ جو لندن کی ایک گریٹ فائر آف لندن یعنی کی عظیم آگ تھی لندن کی سولہ سو چھہ سٹ میں اس کو اس نے بھگت رکھا ہے اس کا بڑا نقصان ہوا پھر دوبارہ تزینوں عرائش کی گئی اور پھر زمانہ آیا نائنٹین فورٹی ون کا جب دوسری ورلڈ وار کی بمباری شروع ہوئی تو یہ چرچ تقریبا پوری طرح سے تباہ ہو گئی دیواریں اس کی ابھی سراؤنڈنگز موجود ہیں اس کا جو ٹوم ہے یعنی کہ مینار ہوتا ہے چرچ کا وہ بھی پورے جہو جلال کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اس کی چھت جو ہے وہ نہیں ہے اور پھر جنگ عظیم کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے اس کو دوبارہ ری کنسٹرکٹ ری بل یا دوبارہ اس کی مرمت تزینوں عرائش نہ کی جائے اور پھر لندن جو سٹی آف لندن کی جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جنرل پبلک کے لیے اوپن کر دیا جائے ایزا گارڈن تو ابھی یہ پبلک کے لیے اوپن ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں بڑا اچھا ٹورس چھوٹا سا ایک کارنر ہے لیکن نہایت خوبصورت اب جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو صرف ایک کارنر میں بیٹھ کے آپ اس کو پوری طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں اس کے بیس کو ایک ہموشی ہے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہموشی یہاں سے نہیں جاتی یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے یہاں پہ تو اس کو ایکسپلور کرتے ہیں اس کے سبی کارنر سو لیکس کو سنڈنسٹن چرچ اندہ ایسٹ جی یہاں بات کو واضح کرنے کے لیے مجھے تھوڑی سی دہل اندازی کرنی پڑے گی کیونکہ کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر میری آواز نہیں آ رہے اور یہاں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لندن کا یہ جو کارنر ہے یہ خوبصورت کونہ اس کو موسٹ انسٹاگرامیبل کارنر یا پلیس بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ یہاں پہ پروفیشنل لوگ اپنے پروفیشنل شوٹ کرنے کے لیے یا وہ عام لوگ جو ویسے ہی انسٹاگرام یوز کرتے ہیں وہ اپنی تصویریں انسٹاگرام کے لیے یہاں بنانے کے لیے سپیشل آتے ہیں کیونکہ اس جگہ کے دور و دیوار یہ جھروں کے یہ دروازے جب انسٹاگرام کے لیے بنائے گی تصویروں میں پسے منظر میں نظر آتے ہیں تو ایک ایسا سہر انگیز منظر بنتا ہے کہ تصویر کو چار چاند لگ جاتے ہیں اس خوبصورت تاریخی امارت کے کھنڈر نما اس کونے میں تاریخ جگہ جگہ بکھری پڑی ہے وہ درو دیوار پر چرچ کے نشانات نمائیا ہیں جس سے لگتا ہے کبھی یہ ایک شاندار چرچ یا امارت ہوا کرتی تھی مجھے تاریخی امارتوں کے درو دیوار کو چھونے کا بہت شوق ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آج سے صدیوں پہلے جب یہ درو دیوار کھڑی کی گئی ہوں گی یا یہ جھروں کا یہاں پہ لگایا گیا ہوگا ان کو کیا حبر کہ صدیوں بعد آج کے دن ایسے ہی شاندار دن کو ہم اس جگہ کو وزٹ کریں گے اور ان کی اس خوبصورت بنائی گی امارت کے کھنڈر کو دیکھیں گے اور اس کے درو دیوار کو ایسے چھویں گے جیس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تورست کے رہے ہیں وہ کافی تعداد میں موجود ہیں لیکن اس جگہ کا اس کامر کوgod کے ایسا سہر ہے کہ جو بھی یہاں پہ آتا ہے وہ آتومیٹکلی ہی سرگوشیوں میں بات کرنے لگتا ہے اور اس کارنر کی جو ہموشی ہے جو سکون ہے وہ ڈسٹرم نہیں ہوتا جیسا کہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی دیواریں جو ہیں وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں پوری طرح اسی جاہو جلال کے ساتھ موجود ہیں لیکن چھت جو ہے وہ اپنے پر سکھائی ہے وہی جنگرزیم لوگ کی جو بمباری گئی تھی اس میں کافی نقصان ہوا تھا جو سکتا ہے جو سکتا ہے وہ تباہ ہو گئی تھی سکتا ہے جو 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 سکتا موسیقی